بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنس بلکم بیک بیک میرے چینل ریڈی ایک کیک میں بھی اپنے شہر آپ کی گوست ہانزل ہوں آپ کی خدمت پر ایک بار پھر فرنس آج آپ کے ساتھ چکلیٹی کیک کی ریسپی شیئر کروں گی یہ بہت جلیشیس بہت جنی اور بہت ہی مزکہ بنتا ہے اور اسے تیار کرنا بھی بہت ہی آسان ہے تجلی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے انگریڈینٹس لوڈ کر لیں ایک کپ میں نے ریگولر شوگر لیئے ہاپ کپ میں نے کوکنگ آئنگ لیئے ون فورتھ کپ میں نے کوکو کورڈر لیئے دو میں نے ایک لیئے ون ٹی سپون میں نے ونیلا آئیسنس لیئے اب یہ ساری چیزیں بلینڈر جال میں ڈال کے دو منٹ تک اچھے سے بلینڈ کریں اب اسے دو منٹ تک اچھے سے بیٹ کر لیں بیٹر کو میں نے اچھے سے بیٹ کر لیئے اب میں اسے بولگن کھا دوں ایک کپ اور ون تھرڈ کپ میدن یہ ہے ون ٹی سپون اس میں بیکنگ پوڈر ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا اس کو چاند لیں ون پورتھ ٹی سپون اس میں نمک ایڈ کریں ڈرائی انگریڈینس اچھے سے مکس کر لیں یہ مکس ہوگے اب ہم نے یہ جو بیٹر ایڈی کیا تھا اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے میدن ایڈ کرتے جائیں گے اور فولڈ کرتے جائیں گے ایک کپ میں نے مکس لیا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے میلٹ ایڈ کریں گے اور فولڈ کرتے جائیں گے بیٹر کو میں نے اچھے سے فولڈ کر لیا ہے اب میں اسے کےک مول میں ٹرانسٹر کر لیا میں نے یہ کےک ٹین لیا ہے اس کو میں نے مائل سے اچھے سے گریز کیا ہے اور اس میں میں نے بڑر پیپر لگا ہے اب اس میں اپنا سارا بیٹر کریں بیٹر میں نے کیک ٹین لیا ہے اب اسے دو تین بار اچھے سے ٹرگ کریں گے میں اسے پتیلے میں بیک کروں گی میں نے دس منٹ پہلے پتیلے کو پری ہیٹ ہو لیا پتیلہ ہمارا پری ہیٹ ہو چکے اب میں اس میں کیک مولڈ رکھوں گی اور 35 سے 40 منٹ کے لیے Di 기 Bradley اب اسے 35 سے 40 منٹ کے لیے بیک کریں چالیس منٹ ہو گئے ہیں اب کیک کو چیک کر دیتے ہیں یہ دیکھیں فرنس کیک ہمارا بہت اچھے سے بیک ہو چکا ہے فلیم کو اوف کریں گے اور اسے تھنڈا کر لیں گے کیک ہمارا تھوڑا سا تھنڈا ہو گیا ہے اب اسے مولنے سے نکال دیں یہ دیکھیں فرنس کتنی آسانی سے یہ نکل آئے اب اسے مزید تھنڈا کریں گے اور اس کی کٹنگ کریں گے کیک کو میں نے تین ہی سو میں کٹ لیے ٹو ٹیبر سپون میں نے چیلی لی ایک کپ میں نے پانی لیا اب اسے اچھے سے مکس کریں گے اور اپنی کیک پہ اچھے سے لگائیں گے اب اس پہ شوگر سیرپ لگائیں گے اس سے ہمارا کیک بہت زیادہ سوف بنے گا اب اس پہ وپ کریم لگائیں گے کریمی اس پہ میں نے لگا لیا ہے اب اس پہ کیک ہی دوسری لیے رکھیں گے اس پہ بھی شوگر سیرپ لگائیں گے پھر سے اس پہ کریم لگائیں گے سیکنڈ لیے پہ بھی میں نے کریم لگا رہی ہے کیک ہی تھرڈ لیے رکھیں گے اور پھر اس کو ڈیکوڑیٹ کریں گے اس پہ بھی ہم شوگر سیرپ لگائیں گے ایک کپ میں نے چوکلیٹ لیئے اس کو میں میلٹ کر رہا اس میں ون فورت کپ وپ کریم ایڈ کریں گے اب اسے اچھے سے میلٹ کریں گے اپنے کیک کی دیکوریشن کیلئے دبل بوائلنگ میتھد کی مدد سے میں چوکلیٹ کو میلٹ کر رہا ہوں یہ میلٹ ہو گئی ہے اب ہم اسے اپنے کیک پہ لگائیں اب ہم کیک پہ اپنی میلٹ کی چوکلیٹ لگائیں میں نے کیک پہ چوکلیٹ اچھے سے لگا لی ہے اب میں بادام سے ڈیکوڑیٹ کروں بادام اس پہ میں نے لگا لی ہے اب میں اس کے درمیان میں تھوڑے سے کٹے بادام ڈالوں گی اور اس پہ ڈیسیکیٹڈ کھوڑا ڈالوں کیک کو میں نے ڈیکوریٹ کر لی ہے اب میں اسے آدھے گھنٹے کیلئے فریج میں سیٹ ہونے کے لیے لکھ دوں گی اور پھر میں آپ کو ڈیشورٹ کر کے دکھاؤں گا پھرہ جیسے ہیں ہمارا بہت ہی ہی ہمی چوکلیٹی کریمی کےک آپ نے دیکھا کہ میں نے اسے کتنی آسانی سے تھیار کر دیا ہے یہ دیکھنے میں جتنا کبصورت ہے کھانے میں بہت ہی ہی ہمی ہے اب میں آپ کو کٹا کے دیکھا یہ بہت زیادہ سوفٹ بنایا ہے اور بہت ہی ہمی بنیا ہے آپ نے دیکھا کہ میں نے کتنی آسانی سے ایک ہمیں گھر کر دیا ہے تو لاس میں آپ نے میرے بیٹی کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے فیاملی بند کے ساتھ شیئر کرنا ہے مجھے کوئیٹ کرنے کے بتانا ہے کہ آپ کے مجھے مجھے کرتے ہیں تو اسی کے ساتھ مجھے دیجئے جانتا ہی امامی